کہ اپنی خواہشات بنیاد دی ہاں دین اور شریعت تو تب بنیاد بنتی ہے جب کوئی معاملہ بگاڑ کے طرف چلا جاتا ہے یا حق میرا ہوتا ہے میں نے اپنے بھائی کی زمین مار لی دیکھو بھائی دنیا کا فیصلہ یہ ہے گورنمنٹ کا یہ رول ہے کوٹ کا یہ آرڈر آ گیا میں نے یہ کر لیا یہ ہوا جب میری زمین کس نے مار لیا اللہ رسول کا واسطہ تم کو اس کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوں گا عین شریعت اور دین پر بات کرنا ہوں گی اپنے بھائیہ یہ ہے تو گویا یہاں اسلام بھی خواہشات کی بنیاد پر لگ ہوئے اور یہاں جو دنیای فائدہ یہ بھی خواہشات دونوں کے لیے خواہشات ہیں یہاں وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کو سپرت کر دو کہ یہ بات تو اسلام کی ہے لیکن میں اس کی خلاف عمل کر رہا ہوں لیکن نہیں اسلام ہے تو مجھے اپنا عمل چھوڑنا ہوں گا ایسا نہیں ہے وہ بھی خواہشات کی بنیاد فائدہ کی بنیاد تو یہ بھی خواہشات کی بھی آج یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میں نے ایک معاملات کی مثال دی تجارت کی مثال لے لیجی میں نے کسی کو پیسہ دیا بھائیہ یہ پیسہ آپ نے لے لیا اب دو مہنے بعد لٹاؤں گے نا دس ہزار ہے بارہ ہزار دے دینا خوشی سے دو ہزار دے دینا خوشی سے خوشی سے خوشی سے سود نہیں ہے یہ سود آپ کو تو لیتے دیتے نہیں خوشی سے دے دینا اور تیسرا مہنہ ہو گیا تو تو پھر ایک اور ہزار بڑھا دینا یہ بھی خوشی سے رہیں گے آپ کے اس میں اضافہ کرتا جانا تو یہ خوشی ہے اس کے بارکس میں کسی ادھار لیتا ہوں تو دیکھو اللہ کا تقویہ اختیار کرو بھائی دس ہزار لے دس سیل اس لئے کی شریعت میں زیادہ لینا حرام ہے ایک ہی آدمی ہے ادھر وہ پیسہ لیتا ہے زائد ادھر بولتا ہے کہ شریعت اس لئے کہ یہ شریعت کی مطابق چلنے کی بنیاد میں نہیں یہ بھی اس کی خواہشی سے لے کہ اپنا پیسہ بچانا ہے اور یہ بھی اس کی خواہشی سے لے کہ اس کے اپنا پیسہ بڑھانا ہے ہے نہیں ہمارا یہ حال دیکھئے ایک ہی انسان ہے یہاں اس کو اپنے بیٹے کے لئے بہت تلاش کرنا ہے اور یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اس کے دونوں دو روپ دیکھیں ادھر بیٹے کا نکاح کرنا ہے اس کی اکڑ آن بان شان اور فخر اور جہیز اور ڈیمانڈ کی ایک وہ لیس لگی ہے سمجھ رہا ہے اور ریجیکشن کی انکار کرنے کی فیرز بنی ہوئی ہے اور یہیں اس کی جب بیٹی کا عاملہ آ گیا ارے میری بچی ہے بس تھوڑی بہت رنگ کام ہے تو کیا ہوا تھوڑا بہت وزن زیادہ ہے تو کیا ہوا اور تھوڑا دنیا ہے اور جب کہ یہاں جب سیلیکشن ہو رہا ہے وہ اپنی بہو کا تو ہزاروں ریجیکٹ ہو رہا ہے یہاں میری بچی اسلام تو بڑا دیکھو تو اچھا ہی ہے اور گن دیکھو کتنے گنیں میرے بچے تو پھر اپنی بہو کے لیے گن کیوں نہیں دیکھے تم نے لیکن بیٹی کے لیے آپ گن بتاتے ہو ایک انسان ہے تو گویا یہ بھی دین کی بنیاد پر نہیں یہ بھی صرف اور صرف اپنی خواہشت کی بنیاد پر اسلام ہی آ جاتا ہے تو گویا انسان جہاں جو دیکھتا ہے ویسے محول میں ہو جاتا ہے آج ایک انسان ہے اخلاق کا تو یہ حال ہے کہ اسی کوئی انتیار نہیں ہے اخلاق کا وہ حال ہے کوئی انتیار نہیں ذرا کوئی بات اس کے نفس کے خلاف ہو گئی تو ٹوپی اتاروں ابھی اچھا دیکھ رہا نا ٹوپی اتارنے کا بتاتا میں کیا ہے کیونکہ ٹوپی میں گالی نہیں دے سکتا نا تو اتاروں تو پھر سیدیا ہو جاؤں میرے ساتھ نہیں کرنا تو یہ حطت ایک ساتھ ایک مومن میں نہیں ہو سکتی نا کہ ایک طرف تو وہ خواہشات کی ایسی پیروی کی ٹوپی اتارتے وہ جانور بن جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب ٹوپی دال لی تو ایسا بتایا تو گویا وہ ٹوپی دالنا بھی اس کا صرف خواہشات کی وجہ اس لئے کی لوگ کیا بولیں گے میں فلاں سے فارغ ہو فلاں جگہ سے آیا تو ٹوپی رہنا چاہیے یا میں فلاں کا بیٹا ہوں تو رہنا چاہیے تو وہ بھی خواہشات ہے اللہ کے لئے نہیں